رمضان کا پورا مہینہ امیر محمد نے نکیہ بادی گزارا اس کے بعد عید کے روز اتفاق سے امیر محمد کے سار سے تاج گر پڑا لوگوں نے اس واقعہ کو فیل بد سمجھا اس سے علیدہ ہو جانے کا پکا ارادہ کر لیا شوال کی تیسری تاریخ کو مشہور اور معروف امیر علیہ و شواند امیر یوسف اور امیر حسن وغیرہ نے امیر محمد کے اخلاف بغاوت کی یہ عمرہ امیر مسعود کی حمایت کے نعرے لگاتے ہوئے امیر احمد کے خیمے کے اردگرد جمع ہو گئے ان امیروں نے امیر محمد کو گرفتار کر کے ولجہ کے قلعے میں جسے آپ اہل کندہار قلعہ کلج کہتے ہیں قید کر دیا اور خود امیر مسعود کے استقبال کے لیے حرات روانہ ہو گئے امیر مسعود نے حرات سے بلک پہنچ کر احمد حسین محمدی کو اس وجہ سے قتل کی سزا دی کہ اس نے مکہ مکرمہ واپسی کے وقت مصر کے خلیفہ کا بیش قیمت قلت قبول کیا تھا یہ وجہ محیظ ایک بہانہ تھی اصل سباب یہ تھا کہ مسعود کو معلوم ہوا تھا کہ ایک بار سلطان محمود کی زندگی میں احمد حسین نے دربار میں یہ کہا تھا جس روز امیر مسعود بادشاہ ہو جائے اس روز مجھ کو پانچی پر چڑھا دینا امیر مسعود نے بے وفائی کے جرم میں امیر یوسف کو بھی قید کی سزا دی یوسف نے اسی حسیری میں وفات پائی مسعود کے حکم سے امیر محمد کو بھی عالم حسیری میں اندہ کیا گیا امیر محمد پچاس روز تک بھی حکومت نہ کی اور حسیر کار دیا گیا ذرا رکہ ریان نے پھر کہنا شروع کیا علی بن ربی میرے بیٹے تم پر یہ بھی انکشاف کروں کہ جب سلطان محمود گزنری نے امیر محمد کو اپنے بڑے بیٹے مسعود پر ترجیح دی اس کے لیے ایک وسیعت نامہ خات کی صورت میں لکھا تو خات کا مسعودہ دوبارہ پڑا گیا تو اس کو سن کر عام درباریوں کو افسوس ہوا اور مسعود کی اس حق تلفی کو سب انہیں ناموضو خیال کیا اور مسعود دربار سے اٹھ گیا جب امیر مسعود دربار سے اٹھ کر باہر آیا تو ابو نصر جو بعد میں وزیر ہوا اس کے پیچھے پیچھے آیا اور اسے کہا تمہاری حق تلفی پر مجھے اور تمام اہل دربار کو بہت افسوس ہے مسعود نے اسے جواب میں کہا اس کی فکر نہ کرو کیا تم نے بزرگوں کا یہ کول نہیں سنا تروار خات سے زیادہ سچی اور مضبوط ہوتی ہے ابو نصر نے خود بیان دیا کہ جب میں مسعود سے گفتگو کرنے کے بعد واپس دربار میں گیا تو سلطان محمود نے مجھے اپنے پاس بلوایا اور پوچھا کہ تم مسعود کے ساتھ دربار سے باہر کیوں گے اور تمہاری اس سے کیا بات چیت ہوئی ابو نصر کا کہنا تھا کہ میں نے سلطان محمود سے سب کچھ صحیح صحیح بیان کر دیا سلطان نے میری اور مسعود کی بات چیت سن کر کہا کہ مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ مسعود ہر لحاظ سے امیر محمد سے بہتر ہے اور مجھے اس کا یقین ہے کہ میرے بعد سلطنت مسعود ہی کے قبضے میں آئے گی لیکن میں جو کچھ کر رہا ہوں اس کی وجہ صرف یہ ہے امیر محمد نے میری زندگی میں ہمیشہ میری بہت عزت کی ہے اور ہر طرح سے میرا خیال دکھا ہے اس موقع پر ابو نصر کا بیان ہے کہ یہ سارے واقعے میں مجھے دو باتوں پر بہت تعجب ہوا ایک تو مسعود کے پرمینی جواب پر جو اس کے علم و فضل کے شیعان شان تھا اور دوسرے سلطان محمود کے انتظام سلطنت پر ادھر میں نے مسعود سے گفتگو کی اور ادھر محمود کو اطلاع ہوگی بہرحال سلطان مسعود تکتے نشین ہوا تو اس نے احمد بن حسن کو وزرات سلطنت کا عوضہ بکشا اور ایک امیر احمد کو ہندوستان کا سپہ سلار مقرر کیا یہ شخص ابھی تک لاہور میں ہی تھا اور مجھے ددین کو اپنے بہترین درباریوں میں شامل کیا اس کے علاوہ وہ یہاں تک کہتے کہتے ریان بن ناہر کو رک جانا پڑا اس لیے کہ دروازے پر برکی کوندے کی طرح رحیل بنت ریان نمدار ہوئی اور اپنے باپ کو محاطب کر کے کہنے لگی بابا خانہ لا گیا ہے میمانوں کو لے کر آئیں خانہ خائیں اس کے ساتھ ہی رحیل بنت ریان وہاں سے ہٹ گی ریان بن ناہر اپنے بیٹے کے علاوہ علی بن دبی اور عبدالعزاق کو لے کر نکلا خانے کے کمرے میں گئے صاحب نے خموشی سے خانہ خوایا خانہ جب خوایا جا چکا روشنی کو رحیل بنت ریان نے بطل سمیٹ لیے تب علی بن دبی نے ریان بن ناہر کی طرف دیکھا اور کہنے لگا میں اور عبدالعزاق دونوں آپ کے انتہا درجے کے ممنون اور شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں اس قدر امدہ زیافت کا اتمام کیا میں امید بھی نہیں کر سکتا تھا کہ پردیس کے اس جنگل اور گریب الوطنی کے ان لمحات میں اس طرح بہترین زیافت کا اتمام بھی کیا جائے گا اب آپ ہمیں اجازت دیں ہم جاتے ہیں جواب میں ریان بن ناہر بولا اور کہنے لگا علی بن ربی آپ کو یہ لفاظ ادا کرنے کی ضرورت نہیں تھی آپ فکر ماند نہ ہو ایسی زیافت کا اتمام ہم اکثر کرتے رہیں گے اس کے ساتھ ہی علی بن ربی اور عبدالعزاق دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے ایک بار پھر ریان بن ناہر کا شکریہ ادا کیا پھر وہ اجازت لے کر اپنی حویلی کی طرف چلے گئے تھے ریان بن ناہر کی بیوی روشنک رحیل بنت ریان اور ربیل ایک روز اپنے دیوان خانے میں بیٹھے ہوئے تھے ربیل تیرہ چودہ سال کا لڑکا تھا جبکہ رحیل بنت ریان یقیناً اس سے دو تین سال بڑی ہوگی ایسے میں حویلی کے صدر دروازے پر دستک ہوئی ربیل اپنی جگہ سے اٹھا صدر دروازے کی طرف بھاگا تھوڑی دیر بعد وہ لوٹا اور اپنے باپ ریان بن ناہر کو مخاطب کر کے کہنے لگا بابا آپ کو سلطان نے طلب کیا ہے کوئی انتہائی اہم معاملہ درپیش ہے ابھی ایک ہرکارہ سلطان کی طرف سے آیا تھا میں نے گلی میں علی بن ربی اور عبدالرزاق کو بھی قصر کی طرف جاتے دیکھا یہ لفاظ سننکا رحیل بنت ریان اور روشنک دونوں ماں بیٹی کسی قدر فکر مند ہوگی تھی بیرحل ریان بن ناہر حویلی سے نکل کر گزنی کے قصر کا روح کر رہا تھا کافی دیر بعد ریان بن ناہر جاب گار لوٹا تو اس وقت اس کی بیوی روشنک بیٹا روبیل بیٹی رحیل بنت ریان تینوں اپنے دیوان خانے میں بیٹھے کسی موضوع پر گفتگو کر رہے تھے شاید وہ ریان بن ناہر کے ہی انتظار میں تھے اتنے میں ریان بن ناہر جب دیوان خانے میں داخل ہوا اور روشنک کے قریب بیٹھ گیا تاب اسے مخاطب کرتے ہوئے اس کی بیٹی رحیل بنت ریان کہنے لگی بابا آپ نے اتنی دیر لگا دی آپ کا اس قدر دیر سے آنا اس بات کی نشاندئی کرتا ہے کہ کوئی انتہائی اہم مسئلہ درپیش تھا جو آپ میں ریان ہلکی سی مسکرات میں کہنے لگا بیٹی تیرہ انتاظہ کافی حد تک درست ہے دراصل مکران کے کچھ لوگوں نے سلطان سے مدد طلب کی ہے مدد مانگنے والا سلطان کی خدمت میں حاضر ہوا اور اسی بنا پر اپنے سارے سلاروں اور عمرہ اور درباریوں کو سلطان نے سلاہ مشورہ کرنے کے لئے بلوایا تھا لہٰذا فیصلہ یہی ہوا ہے کہ زبردست لشکر مکران کی طرف روانہ کیا جائے اور وہاں کے حالات درست کیا جائیں ریان بن ناہر جب خموش ہوا تب رحیل فکرمندی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگی اس کا مطلب ہے معاملہ کچھ سنگین ہے ریان بن ناہر مسکرائی اور کہنے لگا کوئی سنگین نہیں ہے مجھے امید ہے بہت جلد یہ معاملہ حل ہو جائے گا دوسرے وہ علاقہ سلطان مسعود کی ممکلیت میں تو شامل نہیں ہے وہاں کے رینماوں نے اپنے رکیبوں کے خلاف سلطان سے مدد طلب کی ہے لہذا سلطان نے ایک لشکر الٹون تاش کی کمانداری میں کیچ مکران کی طرف بیجنے کا فیصلہ کیا ہے اور الٹون تاش کے نائب کی حصیت سے اس لشکر میں علی بن ربی شامل ہوگا جبکہ اب عبدالرزاق کو سلطان نے یہاں روک لیا ہے تاکہ وہ نئے برتی ہونے والے لشکریوں کی تربیت کا کام جاری رکھ سکے اس لیے کہ نئے لشکریوں کی تربیت کا ثربراہ سلطان نے علی بن ربی کو مقرر کیا ہے اور جب تک وہ الٹون تاش کے ساتھ مکران کی مہم میں مصروف ہوگا اس کی جگہ یہ کام عبدالرزاق کرے گا جب علی بن ربی واپس آئے گا تو پھر یہ سارا کام گزنی کے شہر کے نواہ میں تربیت کے میدانوں میں اس کی نگرانی میں ہوا کرے گا یہاں تک کہنے کے بعد ریان بن ناہر جب خموش ہوا تب کچھ سوئیتے ہوئے رحیل بنت ریان کہنے لگی بابا آپ کے اس علی بن ربی میں دو خامیاں ہیں جن کی بنا پر میں سمجھتی ہوں کہ وہ جس مہم پر جائے گا ناکام ہی رہے گا رحیل بنت ریان کے ان الفاظ پر اس کا باپ ریان بن ناہر چونکا تھا اور اس نے اپنی بیٹی کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا بیٹی میں تمہارا مطلب نہیں سمجھا تم کیا کہنا چاہتی ہو رحیل مسکرائی اور اس کی مسکرات فضاؤں میں رنگ بخیر دینے والی تھی یہاں تک کہ وہ اپنے باپ کو مخاطب کر کے کہنے لگی بابا جن دو خامیوں کا ذکر میں نے کیا ہے اس میں سے پہلی تو یہ ہے کہ وہ کم عمر ہے وہ جنگ کا زیادہ تجربہ نہیں رکھتا ہوگا لہذا نقصان بھی اٹھا سکتا ہے دوسری بات یہ کہ اس نے اس سے پہلے کسی بڑی جنگ میں حصہ نہیں لیا ہوگا گویا جب ایسا نہیں ہوا تو یہ جنگ یقیناً اس کی زنگی کی پہلی جنگ ہوگی لہذا یہاں بھی وہ اپنی ناتجربہ کاری کی وجہ سے نکام رہ سکتا ہے رہیل جب خموش ہوئی تاب ریان کہنے لگا بیٹی میں تمہارے ان دونوں باتوں سے متفق نہیں ہوتا پہلی بات میں تم سے یہ کہتا ہوں جب علی بن ربی اپنے ساتھی عبدالرزاق کے ساتھ سمرکان سے گزنی کی طرف آیا تھا تو راستے میں اس کا ٹکراؤ سلمان بن یوسف اور علی خوش آوان سے ہوا تھا اور یہ دونوں گزنی کے بہترین تیک زن شمار کیے جاتے ہیں میری بیٹی اس وقت تم بھی میرے ساتھ باغ میں تھی جب وہ سلمان بن یوسف سے ٹکرایا تو ایک دو وار کے اندر ہی اندر علی بن ربی اس پر غالب آنا شروع ہو گیا تھا جس کی بنا پر اس کا ساتھی علی خوش آوان اس کی مدد کے لئے آگے بڑھا جانتی ہو بیٹی اس موقع پر عبدالرزاق نے آگے باڑھ کر علی بن ربی کی مدد کرنا چاہی علی بن ربی نے اسے روک دیا تھا اور کیلہ ہی سلمان بن یوسف اور علی خوش آوان سے ٹکرایا دونوں کو نہ صرف اپنے سامنے زیر کیا بلکہ دونوں کو زخمی بھی کر کے رفت دیا میری بیٹی اگر وہ اکیلا دو بہترین تیکزنوں کا مقابلہ کر کے انہیں زیر کر سکتا ہے میری بیٹی ایسا شخص تجربے سے خالی ہرگس نہیں ہو سکتا جہاں تک عمر کا تعلق ہے اگر اس نے تیکزنی کی اچھی تربیت کسی مکتب سے کی ہے تاب بھی وہ مار خانے والا نہیں جو جوہر اس نے سلمان بن یوسف اور علی خوش آوان کے سلاف ہمارے باگ کے باہر دکھائے تھے ان جوروں کو دیکھتے ہوئے میں کہہ سکتا ہوں کہ کیچ مکران کی جو مہم ان کو سونپی گی ہے اس میں بھی وہ کامیاب اور کمران ہی لوٹے گا بیٹی واپسی پر علی بن ربی اور عبدالرزاق بٹیار خانے کی طرف چلے گئے میرے خیال میں وہ خانہ پکانے کا اتمام گروں میں نہیں کرتے بٹیار خانے سے ہی خواہ لیتے ہیں واپسی پر میرے ساتھ الٹون تاش تھا الٹون تاش گزشتہ کئی دنوں سے عبدالرزاق اور علی بن ربی کا جائزہ لیتا رہا ہے اور انہیں اپنے ساتھ تربیت کے میدان میں بھی لے کر جاتا رہا ہے راستے میں میں نے بھی ان خدشات کا اظہار کیا جو تم کار چکی ہو میں نے الٹون تاش سے کہا میرے خیال میں اس سے پہلے علی بن ربی کا جانگ کا کوئی تجربہ نہیں ہے لہٰذا اسے لشکر کا نائے مقرر کرنا کیا بہت تکلیف دے فیصلہ ثابت نہ ہوگا جانتی ہو بیٹی کیا ہوا الٹون تاش نے جواب میں کیکہ لگایا اور کہنے لگا واخران تم نے خوب انکشاف کیا ہے اس کا کہنا تھا کہ گزشتہ کئی دنوں سے علی بن ربی اس کے ساتھ تربیت گاہ میں کام کرتا رہا ہے لہٰذا الٹون تاش نے انکشاف کیا کہ علی بن ربی کی تیک ذنی کا معاملہ اس سے بہتر نہ کوئی جان سکتا ہے نہ جانے گا اس نے بڑے ولولے اور وسوک بلکہ چھاتی تان کے کہا تھا یہ علی بن ربی بیاک وقت چار نہیں بلکہ چھینٹ ایک ذنوں کا مقابلہ کرنے کی ہمت و جرت اور مہارت رکھتا ہے الٹون تاش مجھ پر یہ بھی انکشاف کا رہا تھا کہ وہ صرف تلوار یا تیز انتازی کا دنی نہیں ہے بلکہ وہ گرز چلانے کا بھی بڑا ماہر اور تجربہ کار خیال کیا جاتا ہے اپنے گوڑے کی ذین سے بھی وہ ایک بڑا باری اور وزنی گرز باندھ کے رکھتا ہے بلکہ بالکل سلطان مسعود کے گز جیسا جس طرح سلطان مسعود کا گز کوئی دوسرا ایک ہاتھ سے نہیں اٹھا سکتا اسی طرح الٹون تاش کا کہنا ہے کہ اس علی بن ربی کا گز بھی کافی باری اور وزنی ہے اسے اٹھانا صرف علی بن ربی کا ہی حصہ ہے اتنا کہنے کے بعد ریان جب خموچ ہوا تب روشنک پہلی بار بولی اور اپنے شوہر ریان بن ناہر کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی کیا ایسا ممکن ہے کہ ہم ایک کام کریں وہ کیا ریان نے گوھر سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھ لیا تھا جس روز علی بن ربی کا لشکر کوچ کرے گا کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم اس کے کوچ کی تیاری میں حصہ بھی لیں جواب میں ریان بن ناہر مسکرائا اس کے چیرے پر خوشی کے احسان نمودار ہوئے تھے پھر اپنی بیوی روشنک کو کھانا لگانے کے لیے کہا اس پر روشنک اور اہیل بنت ریان کیچ مکران کے حاکم نے وفات پائی اس کے دو بیٹے تھے اس میں سے ایک کا نام عیسیٰ تھا جو اپنے باپ کی سلطنت پر قابض ہو گیا اس نے اپنے بھائی ابو الاسار کو ہر چیز سے محروم کر کے سلطنت سے باہر نکال دیا مورخین لکھتے ہیں کہ ابو الاساکر میں اتنی قوت نہ تھی کہ وہ اپنے بھائی کا مقابلہ کرتا لہٰذا کیچ مکران سے نکل کر وہ سلطان مسعود گزنی کی بارگاہ میں فریاد لے کر آیا اور اس نے سلطان مسعود سے یہ درخواست کی کہ اگر سلطان مسعود اپنے لشکر کی مدد سے اس نے اپنے ابائی ملک پر قبضہ کرا دے گا تو ہمیشہ ہمیشہ حکومت گزنی کی اطاعت کا دام برتا رہے گا نیز اپنے علاقے میں امیر مسعود کے نام کا خطبہ اور سکہ جاری کر دے گا سلطان مسعود نے ابو الاساکر کی درخواست کو قبول کر لیا اور ایک لشکر بیجنے کا فیصلہ کیا اس لشکر کا کمانڈر الٹون تاش کو بنایا گیا تھا اور نائب کی حصیت سے لشکر میں علی بن ربی کو رکھا گیا تھا اس طرح الٹون تاش اور علی بن ربی دونوں ایک ہفتہ بعد خاصہ بڑا لشکر لے کر بلوچستان کے علاقے مکران کی طرف روانہ ہو گئے تھے مکران اور کیج کی حدود میں داخل ہونے کے بعد الٹون تاش اور علی بن ربی نے تیز رفتار کا صد کیج مکران کے حکمران عیسیٰ کی طرف بجوائے اور سلطان مسعود گزنی کی ہدایت کے مطابق اس سے صلح اور امن کا پیغام دیا عیسیٰ کو شاید اپنی قفت و طاقت اور ایک جرار لشکر رکھنے پر بڑا گمانڈ بڑا ناس تھا اس بنا پر الٹون تاش اور علی بن ربی کے بیجے ہوئے کاسدوں کو اس نے کوئی اہمیت نہ دی لشکر لے کر نکلا اور الٹون تاش علی بن ربی کی راہ روک کھڑا ہوا اس طرح دونوں لشکر ایک دوسرے کے سامنے صرف راہ ہوئے تھے اگلے روز کیچ مکران کے حکمران عیسیٰ کے کہنے پر اس کا ایک تیگزن دونوں لشکروں کے بیچ میں ایاں اور انفرادی مقابلے کے لیے للکارا اس موقع پر علی بن ربی اپنے گوڑے کو دڑاتا ہوا الٹون تاش کے پاس آیا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا امیر آپ مجھے اجازت دیں میں انفرادی مقابلے کے لیے اترا ہوں اگر ہم جیت گئے تو ہمارے لشکریوں کی حسلے بلاند ہوں گے الٹون تاش مسکرایا اور علی بن ربی کو اس نے انفرادی مقابلہ کرنے کے لیے اجازت دے دی اپنے گوڑے کو سخت ایڈ لگاتے ہوئے علی بن ربی میدان کے وسطی حصے کی طرف بڑا تھا مکران کے حکمران عیسیٰ کی طرف سے جو شخص انفرادی مقابلے کے لیے آیا علی بن ربی اس کے سامنے پہنچا تب وہ اسے مخاطب کر کے کہنے لگا مسعود گزنوی کے سلار الٹون تاش کو تمہارے علاوہ کوئی اور نہیں ملا تھا جسے وہ انفرادی مقابلے کے لیے بیجتا تم نہ عمر ہو جانگ کا اتنا تجربہ نہیں رکھتے ہوگے کیا اس کی تمہارے ساتھ دشمنی ہے کہ اس نے تمہیں موت کے موہ میں دکلنے کی کوشش کی دیکھو یہ موت کا میدان ہے یہاں چتا کی آگ سگلتی ہے دربز کاتی آتش انسانی جسم کو نگلتی ہے یہاں ہر لمحہ کڑی دوب کے سراغ میں نفرتوں کا نوحہ ہی لگایا جاتا ہے اور خوف و وحشت اور لہوکی بارش میں اپنے کام کی ابتدا کرنا پڑتی ہے دیکھو میرے گوڑے کے ساتھ میرا گز میرا نیزہ میرا کلہڑا بندہ ہوا ہے میرے ہاتھ میں میری تلوار اور ڈاہال ہے اگر تم میری تلوار کا مقابلہ کار لوگے تو پھر میرا گز یاد رکھنا تھوڑے کی طرح تم پر برسے گا اور تمہاری زندگی کی دیوار گراتا چلے جائے گا کیونکہ نہاک لہوکے دفان اٹھاتے چنگارتے ناشتے شولہ اور دکھ بھرے سائیوں کا سامنا کرنے کے لیے آگے ہو ابھی وقت ہے واپس جا سکتے ہو ورنہ اس مدان کے اندر تمہاری حالت کائی لگی بسیدہ دیواروں لکھوری انٹوں کے کھنڈروں سے زیادہ بیانک بنا کر راخ دوں گا انفرادی مقابلے پر آنے والے اس جوان کے یہ الفاظ سن کر علی بن ربی کے چیرے پر عذابوں کے خونی قصے لمحوں کی بے روک زورش سزاؤں کی ہولناک داستانیں رکس کرنے لگی تھی دیکھتی شولہ بار آنکھیں ایسا سما پیش کار رہی تھی جیسے سمندر کے اُبلتے سینے پر تبتے برہنا بگولوں کا ایک نہ ختم ہونے والا رکس شروع ہو گیا ہو پھر ہولناک آواز میں علی بن ربی انفرادی مقابلے کے لیے آنے والے کو مخاطب کر کے کہنے لگا میرے مقابلے پر آنے والے اور مجھے مقابلے کی دعوت دینے والے سون تیرے جیسے کانٹوں کی چٹائیاں بچھانے شیطانی خواہشوں کی تکمیل کرنے والے آگ کی لپٹوں کے گورک دندے کھڑے کرنے والے پتر فولات کی سنگین دیوار ہونے کا دعویٰ کرنے والے میں نے زنگی میں بہت دیکھ رکھی ہیں میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے جو زلطو پستی سے کفن پینا کر گرم لفظوں کی وقف بجانے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن خود زلطو پستی کے کفن پین کر چلے بنے زیادہ گفتگو سے پرہیز کر جب تو نے مجھے مقابلے کی دعوت دی تو آپ مجھ سے ٹکرا پھر دیکھتے ہیں زمین کس کا لہو مانگتی ہے